اتداء ہے رب جلیل کے بہبرکت نام سے جو دلوں کے بیر خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ادنان عمد بھٹی کا سلام اور سپیشل عداب ان تمام دو ارتب آپ کو جو اس چینل پر نئے ہیں کانلی چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساہے ضرور شیئر کریں دوستو آج ہم آپ کے سامنے گھر میں چکن تکا باٹی رکھی تھی بچو کی فرماش پر تو گھر میں کیسے سپائسی مہدار اور ٹینڈر جوسی تکا بناتے ہیں تو اس کی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو یہ گھر میں ہم نے ہوم میڈی سپائسیز کے ساتھ اس کو میری نیشن کا پروگرام بنایا ہے کوئی ایکسٹرا اس میں نہیں ڈالا یہ چھے کلو چکن کے لیے ہم نے تقریباً دو کلو دین لیا ہے اور اس میں صرف یہ ہم نے ہوم میڈی گھر کے بنے ہوئے مسالے اور مرچ کے ساتھ اور اس کے بعد نمک اور یہ چکن میری نیشن کر کے اور اس کو تھوڑا سپائس دینے کے لیے مزید ہم نے اس میں جاڑی میچ کوٹی جو میچ وہ ڈالی ہے اور پھر یہ اس کے بعد دہی میں سب سے پہلے یہ انساب سپائس کو میرینیٹ کیا ہے آپ اپنے ذائقے کے حساب سے اس میں نمک اور میچ کا ایڈیشن زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہم نے پہلے کچھ پورشن میں ان کو میرینیشن شروع کیا ہے سب سے پہلے داری بات ہے یہ دو تین دو کلومی تین ڈھائی کلو چکن کو میرینیٹ کا کر کے اچھی طرح اور اس کو پھر ہم نے تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے اچھے میرینیشن کے لیے رکھا اور یہ پھر باقی جو گوشت کے اس کو بھی ہم نے الادہ ایک پارٹ میں میرینیٹ کر کے اور اس کے اندر پھر اس کو بھی مک کر کے اور تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے میرینیشن رکھا ہے کیونکہ آپ جتنا زیادہ اس کو میرینیشن کر کے رکھیں گے تو یہ جو دہی ہوتا ہے یہ اس کو اچھی طریقے سے اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور اچھا ٹنڈر اور جوسی یعنی کہ اس کو بنا دیتا ہے اور کھانے کا ارتکے کا ذائقہ بھی وہ کافی مزیدار اور بہترین ہو جاتا ہے تو آپ بھی اپنے ذائقے کے حساب سے اپنے کہہ لیں کہ گھر میں بچے بھی آپ کے آسانی سے اس کو ایزی لی کھا سکتے ہیں صرف نمک میرچیں اور اس کے بعد دو جو داری میرچ ہے اس کا ہم نے اس میں ٹیسٹ شامل کر کے ریڈی کیا تو یہ کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے اس کو دیکھنے چیک کر لیں اور اس کو آپ انٹیننگ کرتے رہے ہیں تو روز ہر دفعہ ہم اس کی بائٹ سے ہی آپ کے ساتھ غلاب پیش کرتے ہیں تو اس دفعہ پھر بچوں کی فرمائش پر گھر میں چکن ٹکا پارٹی رکھی تو سوچا آپ کے ساتھ اس کے بھی جو گھر میں ہوں میں چکن ٹکا بناتے ہیں اس کی بھی آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر دیں بہت سیمپل سی سادھی سی اور صرف آپ اس کو جتنے دیر میرینیشن کے لئے رکھیں گے اتنا ہی اس کا ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ آپ کے پسند آئے گا اور اتنا ہی یہ آپ کو ٹیسٹ میں بہترین لگے گا تو کمٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سیمپل سادھی چکن ٹکا کی ریسپی کیسی لگی تو اس کو ابھی ہم میرینیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے گریل کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ ہم نے جلا کے ریڈی کر کے اس کے لئے ٹکا بارٹی کے لئے تیار کر کے رکھا ہوا یہاں پہ ہم نے چھکیں ہمارا یوز نہیں کی کیونکہ چھوٹی بڑی بوٹی ہر قسم کی مثلا کٹھا چکن ٹکا میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس لئے ہم نے انجالی سی چکن ہوئی جو ہے اس کے اندر ہی چکن ٹکے کو بنانے کا پروگرام بنایا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی باری میں آپ جلدی بھی بنا لیتے ہیں اور زیادہ کونٹیٹی میں جلدی سرب بھی ہو جاتا ہے تو یہ ابھی ہم کول کو تقریباً گرم کر کے کولے جو ہیں دھکا رہے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کو پراپرلی ایون بھی پوری کول والی جو پٹی ہے اس میں لگائیں گے گھر میں یہ بنانے کا بھی ایک اپنا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے وائس آورنگ اس لئے کر رہا ہوں کہ ظاہری بات ہے بچے بھی ساتھ ہیں اور آپ تو پتا ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ پراپر اس طرح بلاگ نہیں بنا پاتے شور او دھم ان کے لئے تو ایک پارٹی ہوتی ہے لیکن وہ پھر اس شور شرابے میں اس طرح بلاگ نہیں بن پاتا اس لئے پھر میں نے یہی سوچا ہے کہ چلیں کچھ خریپس اگرہ چھوٹے چھوٹے شارٹس بنا کے اس کے بعد پھر ہم اس کی وائس آورنگ کر کے آپ کے ساتھ اس کا پھر فردر آگے ساتھ ساتھ لائیو ایکسپلور بھی کرتے رہیں گے کہ ہم اس کو کیسے بنا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ کوئلے تقریبا ہمارے اتیار ہو چکے ہیں تو اب ہی ہم یہ آپ کے سامنے چکن کے فیسز جو ہیں ان کو رکھتے ہوئے آپ اس کا کلر دیکھیں تقریبا ہم نے چھے سے ساتھ گھنٹو میرینیشن کر کے رکھی ہے اس کی چکن کی کیونکہ ہم نے تو اس کو کھا کے چیک کیا تھا تو ماشاءاللہ بوٹی بوٹی جو اس کی فلی ٹینڈر جوسی اور سپائس بھی اس کا بہترین اور تائکہ بھی اس کا لا جوا ہے اور سمپل مسالوں سے میرینیشن ہوئی ہوئی ہے تو امید ہے آپ پسند آئے گی یہ تقریبا دوستہ وہ چھے کلو کے قریب چکن تھا جو ہمیں پکانے میں تقریبا دو ڈائی جنتے لگ گئے تھے اور کافی اچھا ٹیسٹ تھا اس کا یہ آپ کے سامنے کولنگوں پر اتنا ریڈی کر کے ساتھ ساتھ گریلنگ اس کی چل رہی ہے تو یہ بھی ایک کافی اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے فیملی کے ساتھ بھی ٹائم بھی اچھا سپنڈ ہو جاتا ہے اور اس انجائے بھی ہو جاتا ہے اور پھر گھر کا آپ کو پتہ ہے ٹیسٹ گھر کا ذائقہ آئی جینک اور کافی سافت ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو ستیار ہوئے تھے بچوں تو بہت پسند آئے کیونکہ اس کا ٹیسٹ اور سپائس ایسا تھا کہ بڑے اور بچے سب کوئی مسائنس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگا تو بات یہی ہے چکن ٹکہ کی مارینیشن کو اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ جتنے دیر اس کو مارینیٹ کر کے رکھیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ مارینیشن میں دیکھنے میں ہی اتنا ٹیسٹی اور خوبصورت لگ رہا ہے یہ تقریباً چھے گھنٹ کی مارینیشن تھی اور جو اس میں لائپ پیسیز بگر ہے ان کو آپ بھی کٹ لگا لیجے گا تاکہ مارینیشن جو اب اندر تک جائے اور جو اس کا ٹینڈر ہے وہ اچھی طریقے سے ابزرب ہو سکے اس کے اندر اس کا مٹیئر تو کافی ماشاءاللہ اچھا ٹیسٹ اچھا ذائقہ سیمپل مسالوں کے ساتھ آپ کے سامنے صرف صرف مرد جو ہوم مرد بنائی تھی اور نمک اور اس کے بعد سپائس کے لیے اس میں ڈاڑی میٹس ڈالی تھی تو آپ اپنے حضاب سے مسال اگرہ کو یوز کرنا چاہیں مسال اگرہ ایکسٹرا تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ پہلا ہمارا طریباً ریڈی ہو رہا ہے ہو چکا ہے ساتھ ساتھ کوئی لوگوں کو بھی دیکھا کہ ساتھ ساتھ آگے کٹ پہ جا رہے ہیں ایک اچھا ٹیسٹ اچھا ذائقہ امید ہے آپ کو پسند آئے گا گھر میں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک انجائیمیٹ بھی ہو جاتی ہے فیملی کے ساتھ اور ایک اچھا ایکسپیرنس بھی ہو جاتا ہے تو یہ تقریباً ہمارے ابھی مغرب کا ٹائم بھی ہو چکا ہے اور ریڈی بھی ہو چکے ہمارے یہ دیکھا وغیرہ جیسے یہ ریڈی ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے ان کو اپنے صرف بھی کرتے ہیں بچے بہت تنگ کر رہے تھے کہ ساتھ ساتھ آپ ہمیں چیک بھی کرواتے جائیں لیکن میں سختی سے موجود تھا میں کہ چیکنگ بالکل نہیں ہوگی کیونکہ پھر چیکنگ کے برانے پھر کھانے میں سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے اس لیے سب کو یہی کہا تھا کہ ایک ہی دفعہ کٹھا سر ہو گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر دیکھیں آپ ریڈی ہو کے کتنا خوبصورت اور اس کے ساتھ پر جو ٹیسٹ یہ دیکھتے ہوئی دلخوش ہو رہا تھا اور اس کے کھانے کا ٹیسٹ اس سے بھی بڑھ کے تھے ہوم میڈ ٹکہ تھے اچھا ٹیسٹ تھا اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے فریش اور سپائسی اور گرم گرم ٹکے دیکھنے میں ماشاءاللہ اتنے خوبصورت اور کلر آپ اس کا دیکھیں حالانکہ یہ دے کی کلر وغیرہ ڈالتے ہیں اس میں لیکن اس میں کلر کا استعمال نہیں کیا گیا تھا یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے تو بہت ہی بہترین اور بہت ہی جوسی ٹینڈر آپ دیکھیں دیکھنے میں بھی دل خوش ہو گیا تو بہت پسند آیا گھر میں سب کو امیدہ آپ بھی اس کے ریسپی کو ٹرائی کریں تو آپ کو بھی یہ ضرور پسند آئے گی اور امیدہ آج کا آپ کو ہمارا غلاق بہت پسند آیا ہوگا گھر کا امیڈ ٹکہ تو اگر آپ کو یہ ہمارا غلاق پسند آئے تو کانڈی لائک اور سسکرائب کر کے چینل کو اپنی دوستوں پسار اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور یہ سیمپل سی چکنٹی کا ریسپی آپ بھی ٹرائی کیجئے اچھے لگے تو ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا شعر رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی